اسلام علیکم مؤسس ناظرین اے کرام امید ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر اور آفیت کے ساتھ ہوں گے آج جس نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس سے ویڈیو کا ٹاپک ہے ہارمونز پراپرٹیز یا ہارمون جو ہے وہ ایک ایزے ریگولیٹر جو ہے وہ کس طرح انسان کی باڈی کے اندر کام کرتا ہے آج کل ہارمونز کی دنیا ہے ہارمونز کی بڑی اہمیت ہے انسان کے جسم میں پھر وہ جو ہے میل ہو یا فی میل ہو کیونکہ ہارمونی ہوتا ہے جو انسان کی باڈی کے اندر جو بھی میکنیزمز وغیرہ ہیں انسان کی انجن جو ہے اسے انجن کے اندر فیول کا جو کام کرتا ہے وہ ہارمونی کرتا ہے جس طرح گاڑی کے اندر اگر پیٹرول ہوتا ہے موبل ہوتا ہے ٹھیک طرح سے تو گاڑی جو ہے وہ آسانی رن کرتی ہے روڈ کے اوپر اگر نہیں ہوگا پیٹرول تو گاڑی جو ہے وہ بلکل بند ہو جائے گی تو یہی سلسلہ ہے کہ ہارمون جو ہے وہ فیول کی طرح کام کرتا ہے ہارمون کی آج کل کی دنیا کے اندر بڑی امپارٹنس اور اہمیت ہے ہارمون جو ہے وہ باڑی کا جو بھی پروسس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اس اے ریگولیٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے یعنی کہ باڑی کا جو بھی میکنزم ہے وہ ہارمون کے اوپر ہی انکسار کرتا ہے ہارمون کی کمی بیشی کی وجہ سے کافی پراولمز انسان کی باڑی کے اندر کیریٹ ہوتے ہیں جس طرح کے جو اپیٹائٹ ہے جو بھوک لگتی ہے زیادہ جو بھوک لگتی ہے وہ بھی ہارمون کا رول ہوتا ہے اور بھوک بلکل بھی جو نہیں لگتی اس میں بھی جو ہارمون کی جو ایمبیلنس ہے یا کمی بیشی جو ہوتی ہے تو وہ اثر انداز ہوتی ہے یہ اپیٹائٹ ہے جو اسٹیمولنٹ ہے وہ ہارمون ہوتا ہے زیادہ بھوک لگانے والا ہارمون ہوتا ہے اور بھوک بلکل بھی ختم کرنے والا جو گردہ یا رول ہے وہ ہارمون کا ہوتا ہے ہارمون جو ہے انسان کے ہرٹ ریٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے زیادہ جو ہرٹ بیٹ ہے وہ اضافی ہو جائے سیونٹی ڈو بیٹس پر منٹ سے زیادہ اضافہ ہو جائے ہارٹ بیٹ میں تو بھی کسی نہ کسی ہارمون کی اب اور ڈاؤن کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے یا جو بریڈی کارڈیا ہو جائے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ڈکریس ہو جائے تو وہ بھی ہارمون کے مرہونے منت ہوتا ہے اس کے علاوہ سلیپ سائیکل جو ہے انسان کو نین دن آئے سونے کی حد تل طاقت جو ہے وہ کوشش کرے لیکن جو ہے وہ اس کو بلکل بھی نیند نہ آئے وہ سو نہ پاسکے اور اس کے جسم کے اندر ایک بیار آرامی اور بیچے نہیں سکے فیت ہو تو یہ جو سلیپ سائیکل ہے اس کو مینٹین کرنے میں بھی سارا کردار جو ہے وہ ہارمون کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ریپروڈکٹیوے سائیکل لائے ریپروڈکٹیو سائیکل جو ہوتی ہیں جس طرح کے منسٹیویشن سائیکل جو ہوتا ہے پیرٹس جو آتے ہیں فیمیل کے اندر یا جو نظام تولید ہے یعنی کہ جو بچے وغیرہ پیدا ہوتی ہیں تو یہ بھی ہارمون کے جو ہے وہ نارمل کنڈیشن سے جو ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ انہانس ہوتا ہے اگر ہارمون کی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ انفرٹلیٹی بھی کاس ہو سکتی ہے ہارمون کی کمی بیشی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی خواتین جو ہیں بھانچ بن سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سیکشوال فنکشن ہوتا ہے مرد کے اندر جو ہے وہ ایمپورٹنسی، ایریکٹوائل ڈس فنکشن یا اس کے علاوہ جو بینائل وینیس سے لیکیج وجہ جو ہوتی ہے یعنی کہ جو آراؤزنگ ہو جائے اور بینیس جو ہے وہ بھرپور طاقت میں آ جائے اور پھر جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنے کے وقت جو ہے بلکل بھی وہ اس کی طاقت جو ہے ختم ہو جائے یعنی کہ جو بھی اس سیکشوال فنکشن جو ہوتا ہے وہ ہارمون جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے سیکشوال فنکشن کے علاوہ جو ہے وہ جینڈر گروت بچہ جو پیدا ہوتا ہے بچہ جو ماں سے فیڈ کرتا ہے اس سے فیڈنگ کو جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پیدا کرنے کے حساب سے ہارمون کا کردار اور رول ہوتا ہے وہ فیڈنگ جو بچے میں جاتی ہے تو وہ جو نیوٹریشن وغیرہ جو ملتی ہے بروٹین جو ملتی ہے وائٹامینز جو ملتی ہیں وہ ہارمون کے مرہونے منت ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو مسل کی جو گروت ہوتی ہے بونز کی جو گروت ہوتی ہے ذہن اور دماغ کی جو گروت ہوتی ہے باری پارٹس کی جو گروت ہوتی ہے وہ ساری گروت جو ہے وہ ہارمون کے مرہونے منت ہے یعنی کہ جو بھی جنرل گروت ہوتی ہے وہ ساری گروت انسان کی جو ہے وہ ہارمون کی مرہونے منت ہے اور ہارمون کی وجہ سے جو ہے وہ بارڈی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بارڈی جو ڈیولپ ہوتی ہے فیچرز جو بنتے ہیں جو فی میل ہوتی ہیں ان میں فی میل کے جو فیچرز بنتے ہیں جو میل ہوتی ہیں ان میں جو میل کے فیچرز بنتے ہیں یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ہارمون کے ذریعے ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہارمون جو ہے اس کا جو فنکشن ہوتا ہے اسٹریس لیول کو منٹین کرتا ہے موڈ کو جو ہے وہ اسٹبل کرتا ہے اگر ہارمون کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو موڈ جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہوتا ہے یعنی کہ اپ ڈاؤنز موڈ میں ہوتے ہیں اسٹریس فول آدمی ہو جاتا ہے ذہنی تناہ جو ہے وہ انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ہارمون کی لیول ٹھیک طرح سے فلفل ہوتی ہے تو اسٹریس موڈ ایلیویشن میں کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ باڈی ٹیمپریچر جو مینٹین ہوتا ہے یہ بھی ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کسی بھی انسان کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے کم ہو جائے تو یہ بھی ہارمون کی کمی بیشی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ ریز ہو جائے زیادہ ہو جائے تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہارمون کے حساب سے ہی ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں میں نے موٹے موٹے انداز میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ارس کی اس ویڈیو کے ذریعے تو یہ ساری جو سسٹم کے اوپر جو رول ہوتا ہے وہ ہارمون کا ہوتا ہے تو سیمٹمز اگر ہارمون کی لیول جو ہے وہ کم ہو جائے یا ہارمون کی لیول بڑھ جائے تو دونوں کنڈیشنز میں کون کون سے سیمٹمز انسان کے اندر اپیر ہوتے ہیں اور ہر انسان جو ہے یہ ویڈیو سمجھ کر یہ ویڈیو دیکھ کر بہ آسانی جو ہے وہ ایزی لی وہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی ہارمون کم تو نہیں ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے اگر ان نچلے سیمٹمز میں سے آپ میں خدا نہ خواستہ کوئی سیمٹم موجود ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی ہارمونز کا پروفائل ضرور کروائیے تو سیمٹمز میں یہ ہے نمبر ون پر جو ہے ان ایکسپلینڈ ویٹ گین اور ویٹ لوس دونوں کنڈیشنز ہوتی ہیں یعنی کہ بظاہر جو ہے کوئی چیز سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ کس وجہ سے میرا ویٹ جو ہے وہ اس میں اصافہ پورا آئے کیوں میں ویٹ گین کر رہا ہوں جبکہ میں نے میٹی چیزیں بھی بند کر دی ہیں جبکہ میں نے چاول وغیرہ بھی بند کیے ہیں جبکہ جو بھی چیزیں جو ویٹ کو جو ہے وہ انکریز کر دی ہیں ان سب چیزوں کو میں نے بند کیا ہے میں واق بھی کرتا ہوں میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں میں ویٹ لفٹنگ بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرا جو ہے وہ ویٹ گین ہو رہا ہے یعنی کہ کاز کی جو ہے وہ انسان کو خبر ہی نہ ہو کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہوں یا ویٹ لوس بگیر کسی وجہ کے کوئی بھی ڈیزیس نہ ہو کوئی بھی چیزٹ انفیکشن نہ ہو کوئی بھی ٹیور کلوسیس پاکی رہا نہ ہو کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن پاکی رہا نہ ہو کوئی بھی بیماری نہ ہو جسم میں کوئی بھی ٹیمپریچر نہ ہو لیکن آپ جو ہیں وہ کوئی کلی ویٹ کو جو ہے وہ ریڈیوز کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں ویٹ لوس ہو رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ ہارمون کی انوالمنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایکسرسائز سوئیٹنگ کافی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ کمپلین لے کر آتے ہیں کہ سارا دن جو ہے وہ جو سوئیٹنگ ہے جو پسینہ ہے وہ بند نہیں ہوتا سارا دن پسینہ چلتا ہے اور اس پسینے کی وجہ سے ان کے چہرے پر جو ہے وہ چھائیاں ہو جاتی ہیں میلاسما بن جاتا ہے چہرے کے اوپر جو ہے وہ داگ بن جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن پیدا ہو جاتی ہے کڈنیز کے اوپر اثر ہوتا ہے اور کڈنیز کا فنکشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ایکسرسے جو پانی ہے زیادہ مقدار میں جو باڈی کا ہے وہ پسینے کی صورت میں نکلے تو ایسے پیشنٹ سے کا جو ہارمون جو پروفائل ہے وہ ضرور کروانا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے اس پروفائل کے اندر اگر کسی بھی ہارمون میں جو کمی بیش جائے تو اس کو فلپل اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ کمپلین پیشنٹ کی پاریور کے لیے چلتی جائے گی اور اس کے علاوہ کچھ لوگ آتے ہیں ہماری کلینکس میں وہ کہتے ہیں کہ سہیں نیند نہیں آ رہی نیند کی بہت زیادہ گولیاں بھی استعمال کرتا ہوں بہت زیادہ دوائی کھاتا ہوں اب تو دو دو دین تین گولیاں میں یوز کرتا ہوں لیکن ایک گھنٹہ یہاں دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جاتا ہوں اور ساری رات جو ہے وہ جاتا کر میں گزارتا ہوں نہ دن کو نیند آتی نہ رات کو نیند آتی ہے تو ایسی کنڈیشنز میں جو ہے وہ ہمیں ہارمون پروفائل ضرور کروانا چاہیے ان لوگوں کا اور دیکھنا چاہیے کہ کاس کون سا ہے کوئی ہارمون جو ہے وہ اس کی لیول جو ہے وہ ڈیکریز تو نہیں ہے تو اگر کسی ہارمون کی لیول ڈیکریز ہو تو اس کی پل فل کرنے کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ چینجنگ چینجنگ ان سینزیٹیوٹی تو کولڈ وہ کہتے ہیں کہ سائیں وہ جو گرمی ہم برداشت ہی نہیں کپاتے ہمیں ٹالنس ہی نہیں ہے گرمی کو افورڈ کرنے کا یا تھنک کو ہم برداشت نہیں کرتے بیمار پڑ جاتے ہیں باہر نکل نہیں سکتے تو یہ بھی ہارمون کی وجہ سے یہ سیمٹم بھی ہو سکتا ہے کافی لوگوں کے اندر ویری ڈرا اسکن یعنی کہ جو اسکن ہے اس میں خوشکی ہو ڈرائی نیس ہو زیادہ طور پر یا اسکن میں جو ہیں وہ ریشز ہوں تو یہ بھی ہارمون کے حساب سے ہوتا ہے چینجے سے ان بلڈ پریشر کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر ہائے رہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا جو ہے وہ بلڈ پریشر لو رہے ایون وہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی گولیاں وغیرہ استعمال کریں لیکن ان گولیوں کے استعمال کرنے کے باوجود بھی فار سم ٹائمز ان لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی گولی جو ہے آگے پیچھے کرتے ہیں تو پھر بلڈ پریشر ریس ہونا شروع ہوتا ہے تو کولیسٹرو لیول بھی اس کی ٹھیک ہو لپڈ پروفائل جو بھی ہے وہ نارمل ہو لیکن کاس کا پدا نہ پڑے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائے کیوں ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا جو ہے وہ آپ ہارمون پروفائل کروائیں اور ہارمون پروفائل میں پتا پڑ جائے گا کسی نہ کسی ہارمون کی لیول کی کمی بیشی کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو سکتا ہے چینجز ان ہارٹ ریٹ یعنی سٹنلی جو ہارٹ ریٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے چینج ہو جائے زیادہ بڑھ جائے ٹیکی کارڈیا ہو جائے یا بریڈی کارڈیا ہو جائے تو یہ ہارمون کے مرہونے منت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو برٹل اور ویک بونڈ جو ہوتے ہیں جو بونڈ ہیں باڈی کے وہ بریڈل شیپ یعنی کہ ٹوٹ جائیں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ چوٹ لگے ضرب لگے تو اس میں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں بریکیج ہو جائے ڈروک ہو جائیں تو یہ جو بونڈ سے کی بریکیج ہوتی ہے یا آسٹیو پروسس ہوتی ہے وہ بھی ہارمون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ چینجز ان بلڈ شگر اگر آپ کی بلڈ شگر جو ہے وہ ہائے ہو جاتی ہے ڈائیبیٹک بن جاتے ہیں بلڈ شگر آپ کی کنٹرول نہیں ہوتی یا آپ چوہے وہ ہائپوگلائسیمیا میں چلے جاتے ہیں آپ کی بلڈ شگر جو ہے وہ لو رہتی ہے کم رہتی ہے چکر آتے ہیں پسی نہ آتا ہے جسم سارا تھنڈا پڑ جاتا ہے تو یہ بھی ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایریٹابلیٹی انڈ اینگزائٹی ڈیپریشن ہو ایریٹیشن ہو بیزارگی ہو بیارامی ہو بیچینی ہو کسی چیز میں دل نہ لگے دل کہے کہ بس وہ ایک کونے کے اندر جو ہے میں پڑا رہا ہوں ڈیپریشن ہو تو یہ بھی ہارمون کے حساب سے جو ہے وہ یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح کہ میں نے ڈیپریشن کارس کیا کہ ڈیپریشن ہارمون کی وجہ سے ہو سکتا ہے بلوٹنگ جو ہے گیس یا جو السر وغیرہ ہے یا آئی بی ایس وغیرہ جو ہے انٹیشنل باؤ سندوم جو ہوتا ہے میدے کی جو خرابی ہوتی ہے وہ بھی ہارمون کے مرہوں نے منت ہو سکتی ہے ہیڈے سر میں درد ہو اور وہ درد جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے کوئی کاس جو ہے اس کا پتا نہ پڑے کہ کس وجہ سے یہ درد ہے تو یہ بھی ہارمون کے حساب سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تھننگ برٹل ہیئر یعنی کہ آپ کے بھال جو ہیں وہ تھن ہو جائیں کمسور ہو جائیں وہ ٹوڑ جائیں بھال جو ہیں وہ گرنا شروع کریں تو یہ فالنگ ہیئر جو بھی ہوتا ہے یہ ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے انفرٹیلیٹی کافی کپل ساتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہوتی ایون اس حد تک کہ اس مل کے اندر جو سیمن انیلائیسز کروایا جاتا ہے تو وہ جو ہے اس پامس جو ہیں اس مرد کے اندر تو موجود ہوتے ہیں لیکن انفرٹیلیٹی ہوتی ہے تو یہ انفرٹیلیٹی مرد کے اندر اگر اس پامس کی کمی ہے تو اس پامس کی کمی جو ہے وہ ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کی کمی کی وجہ سے بھی بیدا ہو سکتی ہے اگر عورت کے اندر جو ہے وہ انفرٹیلیٹی ہے تو وہ بھی ہارمون کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پفی فیس چہرے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ طور پر خوشکی ہو ڈینڈرف ہو بالوں کے اندر جو ہے تو یہ ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے بلرڈ ویہن نظر جو ہے نا اس میں جو ہے بلرنگ ہو یعنی کہ دو دو چیزیں جو ہے دیکھنے میں آئیں روشنی دیکھنے میں آئیں تو یہ جو جھٹکے آتے ہیں دماغ کو نظر کو تو یہ ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے بلجیں گے اندر نیک یعنی نیک میں سویلنگ ہو جائے نیک کی سائز جو ہے وہ بڑھ جائے تو یہ بھی جو ہے وہ جو بلج بنتا ہے تو یہ تھائرائیڈ ہارمون کے جو ہے وہ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بریسٹ ٹینڈرنیس کواتین کے اندر جو چھاتی کے اندر جو ہے ایک پین ہوتا ہے ٹینڈرنیس ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سیمٹم ہے کہ اس پرد کے اندر جو ہے وہ ہارمون کی کسی نہ کسی ہارمون کی کمی ہے تو اس انگل سے ہارمون جو ہیں وہ آپ اور ہماری صحت کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ لاحق ہے تو فل فور جو ہے وہ آپ کسی اچھی لیبرٹی کے پاس جائیں اور آپ اپنے ہارمون کا پروفائل کروائیے اور پروفائل کروانے کے پر کسی اچھے سے اچھے اٹھاکر سے جو ہے وہ آپ ضروری ہے کہ مشورہ کریں اور ٹریٹمنٹ لیں اور ان کیفیات میں یا ان بیماریوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کریں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہاں پہلے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ